موسیقی اسلام علیکم ڈیئر سوڈنٹس امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے آج ہم کیبیسی سیکیلیر ٹیسٹ ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں جس میں چپٹر نوبر پیل اور شرٹین کا ٹیسٹ شامل ہے اور یاد رہے بیٹے یہ سیونٹینٹھ مارچ کا جو ٹیسٹ ہے اس کی ہم ڈسکشن کر رہے ہیں تو سب سے پیلا ایم سی کیوں دیکھیں بیٹے پیلا ایم سی کی ہے اس کی سکیٹمنٹ درہ دیکھیں کہ ٹیٹونز are prepared by oxidation of تو بیٹا option میں جو answer correct ہے وہ secondary alcohol ہے اگر آپ دیکھیں تو آپ کی بس option کون کون سی ہیں primary alcohol secondary, tertiary and none of these تو بیٹا secondary alcohol option correct ہوگا اس کی وجہ جائے وجہ اس کی ایم بیٹے جب secondary alcohol کی oxidation کرتے ہیں تو ٹیٹونز prepare ہوتی ہے اگر ہم primary alcohol کی oxidation کریں تو الڈی ہوئے اور یہ بھی یاد رہے کہ tertiary alcohol کی oxidation possible نہیں ہوتی وہ oxidation کی بجائے elimination شوگ کرتے ہیں ثرڈ سیکنڈ ایم سی کیوں پر چلتے ہیں ایسیٹمنٹ reacts with hydrogen cyanide to form a cyanoid ring it is an example of تو اس میں جو option correct ہے بیٹا چارلی option correct نیکلیفلی condition reaction بیٹا اس کی وجہ کیا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ یہاں پر جو hydrogen cyanide ہوتا بیٹا cyanide پر negative charge hydrogen پر positive charge اب یہ negative charge carbon جو ہے it will attack on carbon carbon اور اس طرح سے یہ oxygen جو بیٹا cytogen کیسے اٹیک کرتی تو پہلے اٹیک کس کا ہوگا بیٹا cyanide کا اٹیک ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کو کیا بہتے ہیں nucleophilic addition reaction nucleophile تو cyanide کی وجہ سے addition reaction کیسی ہوگیا بیٹا یہ یہاں سے double bond break ہو کر پر کس میں convert ہوگیا بیٹا single bond کس میں convert ہو جی single bond میں convert ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر double bond جب single bond بنا تو addition reaction ہو گیا اور کونسا addition reaction ہے بیٹا nucleophilic addition reaction ہے کیونکہ nucleophile فائل نے جاکا carbon carbon پر attack کیا third mcq دیکھیں we know the following will not give idophon test تو بیٹا یاد رکھو idophon test میں کون کون سے یہاں پر options دیئے گئے ہیں third mcq میں acetaldehyde acetone butanone and 3 pentanone تو بیٹا یاد رہے acetaldehyde aldehyde میں سے idophon test دیتی ہے جبکہ acetone بھی دیتی ہے butanone بھی دے گی 3 pentanone نہیں دے گی because 3 pentanone کیا ہوتا ہے بیٹا 3 pentanone is not methyl ketone اس کا structure اگر ہم بنائیں تو کیسے بنے گا بیٹا ca3 ca2 ca1 ca1 ca3 that is the structure of free pentanone امید آپ پہ یہ structure اس طرح سے نظر آ رہا ہوگا اس structure میں پتہ چلتا ہے بیٹا ketone میں ایک طرف ethyle group ہے دوسری طرح بھی ethyle group ہے تو بیٹا یہ ethyle ketone تو ہو سکتی ہے methyl ketone نہیں ہے تو جتنے بھی methyl ketones ہوتی ہیں وہ hydroform test دیتی ہیں methyl ketone یہ test نہیں دے گی تو اس میں option delta correct ہے 4th and CQ دیکھیں بیٹا بالمینگ will react with tollens reagent تو بیٹا tollens reagent کے ساتھ ultihyde reacts تو یہاں پہ اپشن میں دیا گیا آپ اپشن alpha ہے بیٹا الکیٹون کیٹون کیٹون دی گئی ہے چارلی میں شرح یہاں پر دیا گیا ہے آپ کو carboxylic acid یعنی اسکی کے سیڈ اور ڈیلٹا میں آپ کو یہاں پر کیا دیا ہوئے بیٹا بیوٹرانون دی گئی ہے تو بیٹا کیٹون کارباکسلی کے سیڈ یہ رییکشن نہیں کرتی جبکہ الڈی آئیٹ اس سے رییکشن کرتی ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جو آپ کے پاس بیٹا ٹالن ریجن ہوتی ہیں مائلڈ آکسیڈائیزن ایجن کہہ بیٹا یہ مائلڈ آر ویک آکسیڈائیزن ایجن اور آکسیڈائیزن ایجن آگر ویک ہیں تو بیٹا کیا الڈی آئیٹ آکسیڈائیز کر سکتے ہیں کھیٹون یا کارباکسلی کے سیڈ کا آکسیڈائیز نہیں کر سکتے تو یہاں پر آپشن جو ایم سی کے نمبر 4 ہے اس کا آپشن ایلفہ پریکٹ ہے الڈی آئیٹ کا رییکشن ہو سکتا ہے کھیٹون یا کارباکسلی کے سیڈ کا رییکشن نہیں ہو سکتا پس نمبر 5 پر آجے بیٹا کہنے دارو رییکشن نار کیون بائی ایسیڈال ڈی آئیٹ بیٹا ایسیڈال ڈی آئیٹ میں کیا موجود ہوتے ہیں ایسیڈال ڈی آئیٹ کا درم سٹکچر دیکھتے ہیں تو اس میں کیا ہوئے بیٹا سی ای سی ڈی 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 ڈ او ایچ بیٹا یہ سی ای ایسی ڈی جو ہے ایڈی آئیٹ آیٹ آٹھ ہیڈڈال ڈی آئیٹ آойд جو ہیلو فارن ڈی ایکشن کی بدہ ہے یہاں پر یہ کیا ہے گا بیٹا جو ٹیسٹ ہوتا ہے کون سا دیتی ہے بیٹا الڈول کننسیشن ڈی ایکشن تو ایسے ٹرن ڈی ایڈ دے سکتی ہے جبکہ کینی زارو ڈی ایکشن یہ نہیں دیتی ہے تو یہ کوسٹن نمبر 5 کا امسل بیٹا کریکٹ ہے کوسٹن نمبر 6 دیکھیں بی جو تو فالوینگ ری ایکشن میں الڈی ایڈ ان کیٹون تو جناب الڈی ایڈ کیٹون میں سے کون ڈی ایکشن کرے گا بیٹا گرین آرڈ ری ایجن ری ایکشن کر سکتا ہے اس کو آپشن ایلفہ کریکٹ ہے بیٹا دیکھیں بات یہ ہے کہ کینی زارو ری ایکشن میں یہاں پر آپشن جو ہے وہ ایلفہ دکھا ہوا ہے اس میں آپ اس کو دکھو گے بی جو تو فالوینگ ری ایڈ ان کیٹون 6 ایم سی کیو پڑھ رہے ہیں بی جو تو فالوینگ ری ایڈ ان کیٹون تو آپشن ایلفہ کریکٹ ہے گرین آرڈ ری ایجن بیٹا گرین آرڈ ری ایجن کے علاوہ جو باقی آپشن ہیں ان میں دیکھیں ٹولنگ ری ایجن ہے فالوینگ ری ایجن ہے بینڈک ری ایجن ہے بیٹا یہ تینوں ری ایجن سے تو ری ایکشن کرتے ہیں کیٹون سے ری ایجن نہیں کرتے تو لہٰذا نے یہاں پر لکھ دیا ہے کہ ری ایجن کا آپشن ری ایجن میں جو کہ ری ایجن کرتی ہے اور کیٹون سے ری ایجن کرتی ہے سیمتھ ہم سکیو کی طرف چلے ایسی کی کیسر مینفیکچرڈ بائی فرمنٹیشن بیٹا یاد رکھو فرمنٹیشن سے جو پرپریشن ہوتی ایسی کی کیسر کی وہ کیسے ہوگی پہلے فرمنٹیشن سے الکول بنائیں گے الکول کی اکسیریشن سے الڈی ایڈ کیٹون ایسی کی کیسر بنے گا تو اس کا مطلب ہے اگر آپشن میں اوکسیریشن دیا گیا تو آپ نے اوکسیریشن کو ٹک کرنے اور اگر اوکسیریشن نہیں ہے تو پھر فرمنٹیشن is the best option best answer جو پھر فرمنٹیشن کا ہوگا انڈسٹری میں جو ہے ہم اس کو کس طرح سے تیار کر کے میرا فرمنٹیشن کے ذریعے سے ایسی کی کیسر کو تیار کیا درتا ہے ایک انسی کیو دیکھیں کارباکسلی کیسر کنٹینز کارباکسل گروپ کارباکسل گروپ کارباکسل گروپ کاربونایل گروپ اور ہائیڈوکسل گروپ کا کمبینیشن ہوتا ہے تو اس میں آپشن بیٹا کریکٹ ہوگا نام جنگ سکیو کی درب چلیں which acid is used in the synthetic fiber اس کی کیسر پیٹا یہ انفرمیشن دیگی uses of اس کی کیسر میں کہ synthetic fiber کی نیتی کونسا ہی سرم یوز کرتے ہیں اس کی کیسر ایکو فرینڈلی ہوتا ہے یعنی ہماری انفرمیشن کو نقصان نہیں پہنچاتا اس لیے ایسٹک ایسٹ کو synthetic fiber بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں 10th ہم چیزوں دیکھیں which is the following derivative cannot be prepared directly from ایسٹک ایسٹ تو بیٹا جسے تو پروڑک میں کیا بنتا ہے amonium acetate جی کیا نام بیٹا اس کا amonium acetate اس کا نام ہے amonium acetate اس کو جب hit up کرتے ہیں تو بیٹا اس لیے سا ہے water دو وہ یہاں سے ریموٹ تو باقی انہائیڈر اور دو ہیڈرزن باقی رہ گئیں گے یہ کیا بنے گا بیٹا ایسیٹامائیڈ ایسیٹامائیڈ بھی بول دیتے ہیں اس کو اب چکہ ایسٹرکیسر میں بنا ہوئے ہیں اس لیے اس کو ایسیٹامائیڈ دھولتے ہیں تو اس کا مطلب ہے دو سٹیپ میں یہ ریاکشن کمپلیٹ ہوتا ہے امونیوم ایسیٹ بننے کے بعد ریاکشن رکھ جاتا ہے اب اس کو ہم ہیٹ اپ کریں گے تو بھی ایسیٹامائیڈ بنے گا اس کا مطلب ہے ایسیٹرکیسر اور ایسیٹامائیڈ کروائیں تو ڈریکٹ ایسیٹامائیڈ نہیں بنتی بلکہ درمیان میں اس کو کیا کرنا بڑھتا ہے ہیٹ اپ کرنا بڑھتا ہے پھر جا کر ایسیٹامائیڈ بنتی ہے تو یہ ٹینتھ امسیٹیو کا امسل جہاں بیٹا ایسیٹامائیڈ کر رہتا ہے 11 امسیٹیو دیکھیں یہاں پر لکھا ہو کہ بیچ ریجن سوڈیون اور لیتئیم ایلو میں نہیں ہائیڈائیڈ یہ کارباکسل فنکشنل گروپ کی پارچل ریڈیکشن کے لیے لیتئیم ایلو میںنا ہائیڈائیڈ استعمال ہوتا ہے اثر بائیسی سوڈیم اور آئیڈائیڈ ہے بیٹا وہ کاربنائل گروپ کے لیے استعمال ہوتا ہے یعنی الڈی ایت کی ریڈیکشن کے لیے استعمال ہوتا ہے نیکس دیکھیں گے ایم سی کے نمبر ٹویل میں سیزننگ اور فوڈ کیا مطلب خوراک کو محفوظ کرنے خوراک کو محفوظ کرنے کا جو عمل ہوتا ہے سیزننگ اور فوڈ کے لاتے تو ایسٹی کے ساتھ یوز ہوتا ہے کیوں یوز کرتے ہیں اس کو اس کے ٹیسٹ کی وجہ سے ایسٹی کے ساتھ کا جو ٹیسٹ بنتا ہے وہ ایڈیبل ہو سکتا ہے اس کو ایزیلی جنب وہ کھا سکتے ہیں تو اس لیے ایسٹی کے ساتھ کو سیزننگ اور فوڈ میں استعمال کیا جاتا ہے اس کو اس کو ڈسکس کیا گیا اس کی بارد ترڈی ایم سی کی اورگینک کمپاؤنڈ ایکسن وائے ریاکٹو گیتے ہیں تو فام اورگینک کمپاؤنڈ سے اب وہ کہتا ہے کہ کون سا ایسٹ یا کون سا تیاریس میں کریکٹ ہو سکتے ہیں تو ڈیلٹ آرچن کریکٹ ہے کیوں کیونکہ الکول اور ایسٹی ریاکٹن کرنے پر ایسٹر بناتی ہیں یہ بات ہم پہلے پڑھ چکی ہیں ایون کی ہم نے اس کو پہلے بھی پڑھا تھا الکول کی چپٹر میں اور الکول کی چپٹر کے بعد پھر دوبارہ سمیں ایسٹی چپٹر میں بھی یہ ریاکٹن پڑھا ہے تو الکول اور ایسٹر ریاکٹن کرنے پر ایسٹر بناتی ہیں تو اپشن اس کا ڈیلٹ آرچنڈ پریکٹ ہے اس کے بعد ایسٹر کے نمبر فورڈین ہے این ایکو سلوشن آف ایل آرگینی کمپاؤنڈ جو کے ایکزمپل ڈیلٹ آف اکشن میں آنسر دیا ہوئے پروپیونی کے ایسٹر پروپیونی کے ایسٹر جو ہوتا ہے ایسٹر اور کاربونیٹ یا بائی کاربونیٹ جب بھی ریاکٹن کریں گے یاد رکھیں بیٹا یہ ایسٹر کی پروپرٹی ہے کہ ایسٹر میں شکھ کاربونیٹ اور بائی کاربونیٹ سے ریاکٹن کرنے پر سارٹ وارٹر اور کاربون ایکسرائیڈ پروڈیوس کرتی ہیں تو بیٹھا یہاں بکاہ بڑھا ایکسائیڈ گیس پروڈیس ہو رہی ہے تو جناب یہاں پر جو آنسر ہونا چاہیے یہ ریعتنٹ کونسا ہوگا کوئی بھی ایسید ہو سکتا ہے تو ہمارے پاس اپشن دیئے گئے ہیں اس میں ڈیڈٹ اپشن کریکٹ ہے اس کی پر 15 ایسید ہو رہی ہے تو فالوینگی زناڈ فیٹی ایسید فیٹی ایسید چاہیے تھا اس کی ڈیفنیشن کیا بیٹھا دیئیفنیشن پر باد میں آتا ہے کہ بیرے اپشن دیکھیں انسر جو ہے اس کو چارلی کریکٹ پتہلی کے سن پتہلی کے سن فیٹی ایسید نہیں ہو سکتا کیوں کہ پتہلی کے سن کی اے ایک چاہیے اور دوسرا پھر کے سن کی اے ایرومیٹیک کارباکسلی کے سن ہے جبکہ فیٹی ایسید کی دیفنیشن ہوتی ہے ایٹ چلو بھی ایلی فیٹی ایسید منو کارباکسلی کے سن یعنی اس میں کوئی بینزین رنگ موجود نہ ہو تو اس کو فیٹی ایسٹ کہہ سکتے ہیں یا تو چونکہ بینزین رنگ آگے لہذا یہ فیٹی ایسٹ نہیں ہوگا لازم سیٹیو ایسٹین ایسٹرمائیڈ اس پرپیرڈ بائی ایٹی ایمونیم ایسٹریٹ پیٹا بھی ایم لیے ریاکشن لکھانا ہے یہاں پر ایمونیم ایسٹریٹ کو ہیٹ اپ کرتے ہیں تو ایسٹرمائیڈ بانتا ہے وہ ریاکشن ہم نے پھر سے بھی یہاں لکھ دیئے تو ایمونیم ایسٹریٹ اپ کر ایسٹرمائیڈ باناتا ہے ساتھ یہاں سے باترمال کیوں ریموو ہو جاتا ہے ایسپ آپشن ایلفہ کوریکٹ ہے